اسلام علیکم ناظرین الرحمان ٹی وی کی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں خوش آمدید اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں باغ کافی بڑے رقبے پر پھیلا ہوا تھا گریبوں کا حق بانٹنے کے بعد جو کھل اور میوے بچ جاتے اس رقم میں سے بھی مالک گریبوں کا حصہ الگ رکھتا پورے قصبے میں کوئی بھی شخص ایسا نہ تھا جو اسے دعائیں نہ دیتا ہو ایک دن وہ آدمی اچانک وفات پا گیا پورے قصبے کے لوگ شدید غم و علم میں ڈوب گئے اس آدمی کے تین بیٹے تھے اتنا مال و دولت ہونے کے باوجود بھی ان کے دل بہت چھوٹے تھے تین دن تک تو وہ باپ کی وفات کا کھانا غریبوں اور فقیروں کو کھلاتے رہے مگر چوتھے دن رات کو تینوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ والد صاحب چونکہ دور اندیش نہیں تھے اس لیے وہ مزید دولت جمع نہ کر سکے اب ہم تینوں مل کر خوب دولت جمع کریں گے کسی کو بھی کوئی پھل میوہ مفت نہیں دیں گے اللہ پاک کو ان کا یہ بخل پسند نہیں آیا دوسرے دن صبح ملازم روتے پیٹھتے ان کے گھر پر پہنچے اور بتایا کہ با خود بخود جل کر خاک ہو گیا ایک درخت بھی نہیں بچا تینوں بھائی ہواس باختہ سے باک کی طرف بھاگے دیکھا تو بالکل ایسا ہی منظر تھا جیسے جلدی ہوئی گھانس پوس تینوں سمجھ گئے کہ یہ سب ہماری خراب نیب کا نتیجہ ہے وہ گھر واپس آ گئے اور اللہ پاک کے حضور گر گرا کر دعا کی کہ آئندہ مال کی خیرات دینے میں بلکل کنجوسی نہیں کریں گے اور باپ کے نقشے قدم پر چلیں گے دوسرے روز صبح تڑکے ہی وہ باک پر پہنچے تو ایک حیرت انگیز منظر ان کا منتظر تھا کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ باک کبھی جلا ہی نہ ہو پورا باک لہلہاتے پھولوں پھلوں اور میووں سے لدہ ہوا تھا تینوں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرمائی اب پھل اتارے جا رہے تھے غریبوں کو بھی بر بر کر پھل اور میوے بانٹے جا رہے تھے ان پھلوں کا ذائقہ اتنا شیری تھا کہ پورے قصبے میں ان کی دھوم مچ گئی آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو شیئر کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں ایک نیو ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ